کشمیر کے سوپور میں ایک ایسی کرکٹ اکادمی ہے جو نشیلی دواؤں کی لط کو روکنے میں ایک مہدبون بھومی کا نبھا رہی ہے ایسے سمیں میں جب کشمیر کشیتر میں کئی یوان نشیلی دواؤں کے خطرے کا شکار ہو رہے ہیں سوپور میں یوان لڑکوں اور لڑکیوں کو کسی ایسی چیز سے جوڑے رکھنے کے لیے ایک سامودائک پریاز دیکھا جا رہا ہے جو انہیں ادیش پردان کرتا ہے اس کے لیے ستھانی لوگ بڑے پیمانے پر ایک کرکٹ اکادمی پر بھروسہ کر رہے ہیں سوپور کرکٹ اکادمی کی ستھاپنا دوہزار دس میں عارف احمد اور کوچ سادک احمد دوارہ کی گئی تھی اس اکادمی میں ستر یوان صبح صبح ابھیاس کرتے ہیں جب کشمیر کے سپورٹس کانسل کے ارشاد احمد پیر جو کی پرشکشک ہیں ان یوان کے لیے سروتم پریاز کر رہے ہیں سوپورٹس ہے یا ستھی واپس ہم صبح چکیس ہے سوپورٹس ہے ہم نے استقراتی لرزیوروں میں دس سال سے پیھر رہوں میں نے بہت کچھ سکھا یہیں بہت لوگے نکلے ہیں جنہیں بہت لوگے نیشنل بھی کھیلو بھی کھیلو تکلو جو ریسنٹ ہیڈیو کی کھیلو بھی کھیلاہ ہیں رن جوتھ بھی کھیلو سٹریٹ دو بار کھیلو ، ابترپوچٹو幫Ahq fo lock امٹر لائنٹین کا منذر بھی تھا آسف بھی تھا اس نے بھی انٹر نائنٹین کھیلا ہے یہاں سے بہت لڑکے نکلتے ہیں ہم یہاں صبح آتے ہیں پریکٹس کرنے کے لئے چھے بجے سے آٹھ بجے تک اب ایوننگ سٹارٹ ہوئی ہے اب ایوننگ سے آم پریکٹس سٹارٹ ہوئی ہے چار بجے سے لے کر سات بجے تک شام کو پریکٹس کرتے ہیں یہاں بوڈ پلیئرز کو فائدہ ملتا ہے یہاں سے صبح آتے ہیں لڑکے اس سے ڈرگز بھی دور ہوتے ہیں جب یہاں لڑکے آتے ہیں پریکٹس کے لئے باقی لڑکوں پی موٹیویشن ملتے ہیں وہ بھی آتے ہیں پریکٹس کے لئے یہاں سے دور دور سے لڑکے آتے ہیں کفارہ سے آتے ہیں توجر سے آتے ہیں یہاں سے سنگرامہ سے آتے ہیں بورڈ لڑکے آتے ہیں گورمنٹ کے ایجنسی نہیں ہے ہمارے آری بیعہ جو صبح آتے ہیں سبھی لڑکوں کو لاتے آری بیعہ ہوتا ہے صادق سر ہوتے ہیں اور عرشاد سر ہوتے ہیں زور بیعہ ہوتا ہے اور ابو اجاز ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 میں امامہ صادق لون بھرام بادنباق سوپور بس میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں آئے اینے والی کا شکریہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے میرا مقصد یہ ہے کہ سرکار سے یہی گزارش ہے جو یہ گراؤن خوش آف سٹیڈم ہے اس پہ توجہ دے کیونکہ یہاں جو سٹیڈم ہے اس پہ ایک انڈالی روڈن ہونا چاہے ٹرپ ہونا چاہے ڈگ آؤٹ ہونا چاہے اور باتروم کی جو یہاں حیسلٹی نہیں ہے وہ ہونا چاہے ہم گورمنٹ سے یہی اپیر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہی ہے جو ہم اکڈیمی چلا رہے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ بچے جو یہ ڈرگ سے دور رہے ہیں اور میں سوپور لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہاں آتے ہیں وہ بہت مدد کرتے ہیں وہ اکڈیمیڈز دیتے ہیں ان کا بھی بہت شکر گزار ہے ہم اور سرکار کا بھی بہت شکر گزار کہ انہوں نے ہمیں پچھلے تین سال سے یہاں ایک بہت اچھا کوچ بے جائے شاید احمد حکیر صاحب جس سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے اس اکڈیمی کو ایک بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لڑکیاں بھی آتے ہیں دور دراز علاقے سے لڑکے آ رہے ہیں 15 کلو 20 کلو میرے اکڈ کے ہمیں یہاں آتے ہیں وہ سکھنے کے لیے آتے ہیں اس وقت ہمیرے پاس ستر سے اسی بچے ہیں ہمیں اکڈیمی کے پاس گورنمنٹ سے یہی اپیر ہے کہ آپ سردی کا موسم آ رہا ہے اگر وہ ہمیں جمعوں میں اکڈیمیشن فرام کرے تو ہم وہاں جائیں ایک دو مہینے وہاں بھی ہم پریکٹس کریں تاکہ لڑکوں کو اور بوشٹ ملے گا کیونکہ ترپے جب ہمیں آگے جانا کھین لے کے لیے ہمیں میٹنگ کر ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں باہر کھین لے کے لیے وہ اندر ترپ ہوتا تو نیجرلی ہمارے بچے وہاں کمپنشن میں پھیل ہوتے ہیں اور گورنمنٹ سے یہ اپیر ہے کہ یہاں ایک اچھا سا ترپ بنائے اور انڈارو گرولر بے گئے یہاں اور باگی جو فیسلٹی گراؤن میں ہونی چاہے وہ یہاں ضرور ہونی چاہے یہ ہماری اپیر ہے